بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرک سیٹی الیکٹرک سیٹی اور الیکٹریکل انرڈی یہ ہمارے پاس کیا ہے سیم ٹھنگ اور یہ ٹاپک جو ہے سکس سیون ایٹ نائن میٹرک تمام کلاسز کے لیے بہت ہیلپ فول ہوگا اس میں تھوڑا بہت بیسک سمجھیں گے آپ اور اس کا تعلق فیزکس سے بھی ہے اور کیمیسٹری سے بھی ہے ایلی لائے میں بہت سارے الیکٹریکل انسٹرومنٹ اپلائنسز جو ہے یوز کرتے ہیں اگر الیکٹرک سیٹی نہ ہو تو ہم بہت سارے چیزوں سے محروم رہیں گے یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں کچھ الیکٹریکل اپلائنسز ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائے پاس الیکٹریکل اپلائنسز ہیں یہ جیل سیٹی ہو گئی فریج اے سی فین مکسچر الیکٹریکل انرڈی جو ہے ہم ہیٹ انرڈی میں بھی چینج کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اینرجی کی ہم نے دیفرنٹ فارم ایک دیفرنٹ شکلیں دیکھی ہیں اینرجی ون فارمと ان ادر فارم ہمیشہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں ہمارے پاس الیکٹریکل انرڈی ہیٹ انرڈی میں چینج ہو رہی ہے جسے کہ ہمارے پاس ٹوسٹر ہیں آئیرون ہو گیا ٹریٹنر ہو گیا ہمارے پاس کیا ہیں ہم ہیٹ انرڈی میں چینج کر لیتے ہیں ہمیشہ چینج ہو رہی ہے الیکٹرک سٹیٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ سٹیٹک انرجی ہے اس کو سٹیٹک انرجی بولیں گے اور اسے ہم الیکٹرکل انرجی بولیں گے تو سٹیٹک انرجی میں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کوم ہے اور کوم جو ہے نیگٹیف چارج رکھتا ہے اور ہیرز جو ہیں پوزیٹیف چارج رکھتے ہیں ہم سٹیٹک انرجی بولیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹیٹک انرجی ہے اور یہ ہمارے پاس کرنٹ انرجی ہے الیکٹرک سٹی انرجی ہے جسے ہم الیکٹرک سٹی انرجی کہتے ہیں تو اس کے بعد اگر پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے انرجی جو ہے ون فارم ٹو این ادر فارم ٹرانسفر ہونے کے لیے ایٹمز کے جو تھری فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں اس میں سے ہمارے پاس جو ہے الیکٹرون جو ہے وہ موفمنٹ کروا رہا ہوتا ہے الیکٹرون جو ہے وہی کسی ایٹم میں سے آوٹر موس شیل سے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور الیکٹرون ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں آج جو ہے ٹو ٹائپ کے material ہوتے ہیں ایک کا نام conductor ہوتا ہے اور ایک کا نام insulator ہوتا ہے material with high electron mobility are called conductor material with low electron mobility are called insulator اب ہمارے پاس conductor اور insulator کیا ہے conductor وہ جو charges gain کرتے ہیں positive charge رکھتے ہیں اور انسولیٹر کیا جو نیگٹیو چارج رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہماری باڈی جو ہے وہ پوزیٹیو چارج رکھتی ہے تو اس لیے ہم کیا ہیں کنڈیکٹر ہیں ٹھیک ہے ہم کیا ہیں کنڈیکٹر اور جو اگر ہم زمین پر کسی چیز پر کھڑے ہیں اور کوئی پلاسٹک کی چیز ہو گئی جس میں سے الیکٹرک سٹی پاس نہیں ہوتی بول ہو گیا کپڑا ہو گیا کوئی تو جو ایسی چیز جس میں سے بجلی پاس نہیں ہوتی اسے ہم کہتے ہیں اور جس میں سے بجلی پاس ہو جائے اسے ہم کنڈیکٹر کہتے ہیں ہمیں rigor پاس ہمیں پتا ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ پلاسٹک کی جو چیز ہوگی وہ انسولیٹر ہو گی اور جو ہے کوپر وائر کے اندر جو کوپر لگا ہے وہ کنڈیکٹر ہے کیونکہ یہ پوزیٹیو چارج گین کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ السلام ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وائر کیا ہے نیگٹیو چارج رکھتا ہے اور کنڈیکٹر کونسا ہے جو چارجز گین کرتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹرون جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں نیگٹیف چارج ٹھیک ہے اسے ہم الیکٹرون بولتے ہیں جو ہمیشہ آٹرمونس شیل میں موفمنٹ کرتے ہیں اور پروٹون کیا ہوتے ہیں پوزیٹیف چارج رکھتے ہیں اور جو ہے لوسنگ اور گیننگ الیکٹرون چارجز چینج دا ایٹم الیکٹریک چارج اب الیکٹریک چارج کیا ہوتا ہے لوس اور گین ہونے 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 ہ ہم نے پوزیٹیو جہاں سے کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ پوزیٹیو چارج ہے نا تو اگر آپ اس کو یہ دیکھ لیں آپ نے یہاں اگر کوئی وائر لگا دی پوزیٹیو چارج کی اور یہ نیگٹیو چارج کی وائر ہے تو یہ یہاں پر تو الیکٹرون کی موفمنٹ جو ہے ون پوائنٹ ٹو این ادر پوائنٹ فلو ہوتی رہے گی لیکن اگر آپ نے پوزیٹیو چارج کے ساتھ ہی اور دوسری پوزیٹیو چارج جوڑ دی تو اس کے نتیجے میں کیا آئے گا بلاسٹ ہو جائے گا اور وہ ہمارا جو ہے چھوٹ سرکٹ بلاسٹ ہو جائے گا فلو آف الیکٹرک آف ان الیکٹرک چارج اس اپوزیٹ ٹو ڈیٹ آف دی الیکٹرون ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں الیکٹرون جو ہیں یہاں سے یہاں اوپر اس طریقے سے فلو کر رہے ہیں ون پوائنٹ ٹو این ادر مائنٹ ٹو پوائنٹ तو اس طریقے سے جو الیکٹرون کی مویمٹ है اس کی وجہ سے ہی ہمارا جو ہے کوئی بھار کوئی چیز چل سکتی ہے فری الیکٹرون مو بھ کر رہے ہوتے ہیں ابھی یہاں پر فری الیکٹرون کیا ہے فری الیکٹرون کیسے مو بھ کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر آئی چارج الیکٹرون موف کر رہے ہیں وین پری الیکٹرون موف کرنٹ الیکٹرک سیٹی کرنٹ الیکٹرک سیٹی کرنٹ فلو کس طریقے سے ہو رہا ہے یہاں پر لگ رہا ہے کہ ون پوائنٹ تو اینادر پوائنٹ الیکٹرون کی موفمنٹ ہو رہی ہے یہاں سے گزرتا ہوا جارہا ہے تو اس کو روشن کر رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر اگر ہم جو ہے سیم چارجز اگر پوزیٹیو تار اگر ہم دونوں جوڑ دیں ایک ہمارے پاس پوزیٹیو تار ہے وائر اور دوسرا بھی ہم پوزیٹیو وائر جوڑ دیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی ہمارا جو فیوز ہے وہ چیز اڑ جاتی ہے بلف ہو گیا یہ ہمارا کوئی الیکٹرونک اپلائسنس ہو گیا وہ اس کا بلاسٹ ہوتے ہیں وہ فیوز اڑ جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے اڑتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی پوزیٹیو چارجز سیم ریپیل چارجز جو ہیں وہ لگا دی ہیں تو سیم چارجز کیا کرتے ہیں ریپیل کرتے ہیں اس کے نتیجے کہ ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹرون جو ہیں ون فارم ٹو این ادر فارم ٹرانس کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں فرو آف الیکٹرون اس کارڈ کرنٹ الیکٹرک سیٹی اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا ہے ایٹم کے آؤٹر موس شیل میں جو ہیں الیکٹرون ہمیشہ مومنٹ میں رہتے ہیں مومنٹ میں رہتے ہیں اور یہاں پر جب الیکٹر سیٹی وائر میں فلو کر رہی ہے تو وہ اسی طریقے سے فلو کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایٹم سے یہ مومنٹ ہو رہے ہیں الیکٹرون کی یہ بھی موف کر رہا ہے یہ ایٹم بھی دونوں الیکٹرون موف کر رہے ہیں وائر کے اندر کیا ہو رہا ہے فلو آف الیکٹرون ہو رہا ہے جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو یہاں پر جو ایکسٹرا ہوگا ایکسٹرا جو الیکٹرون ہوگا وہ اس میں سے دونیٹ کر دیں گے دوسرے کو پھر دوسرا تیسرے کو دونیٹ کر دے گا اس طریقے سے فلو آف الیکٹرون چلتی رہتی ہے ہم نے الیکٹرو اسٹیٹک چارجز کا ذکر کیا تو وہی ہمارے پاس الیکٹرو اسٹیٹک فورس بھی ہوتی ہے یہاں پر جو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہے اٹریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے ہمارے پاس سیم چارجز جو ہوں گے وہ کیا کریں گے ریپیل کریں گے تو یہی وجہ تھی ہمارے پاس پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور فلو آف الیکٹرون بناتے ہیں فری موفمنٹ کرواتے ہیں جبکہ جو ہیں ہمارے پاس ریپیل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شورٹ سرکٹ وغیرہ ہو جائے ہم نے پڑھا کہ الیکٹرون کی موفمنٹ جو ہے اس طریقے سے موفمنٹ دوری ون الیکٹرون جو ہمیشہ روٹیٹ کر رہو تھے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ون ایٹم ٹو ایٹم ٹرانسپر ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ یہاں سے یہاں جمپ کریا یہاں سے آگے چلا گیا تو اس طریقے سے کرنٹ جو ہے فلو کر رہو تھا ہے فری ایٹرون موف کر رہو تھے اسے ہم کے انرجی کس طریقے سے ٹرانسپر ہو رہی تھی اور انسولیٹر اور کنڈیکٹر کیا تھا ہماری بوڈی جو ہے کنڈیکٹر تھی اور سراؤنڈنگ میں ہمارے پاس زمین ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ انسولیٹر ہے جو بجلی پاس نہ کر سکے تو ہمیں پتہ لگا کہ ایٹم سارا رول پلے کون کر رہا ہے ایٹم اور اس کے الیکٹرون شکریہ